الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری خدمت ہیں آج کا جو نسکہ ہے وہ حکیم محمد اقبال رحمت اللہ علی اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ان کے جنت الفردوس کے اندر درجات بلند فرمائے یہ ان کا نسکہ ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ ظلفکار صاحب ہے کراچی سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کی بھی آپ وضاعت فرما دیں جن لوگوں تک حکیم صاحب کی یہ آواز نہیں پہنچ سکی وہاں پر بھی پہنچ جائے نظر خدم میں اکثر لوگ جو ہے وہ چائے کے شوہین ہیں خارسوں پر برے صغیر پاک اور ہند کے اندر چائے کسر سے پی جاتی ہے چائے کا جو مزاج بنتا ہے دودھ والی جو چائے ہیں وہ خوشک سرد ہے ازلاتی آسابی اس کا مزاج ہے جسم کے اندر ترشی تضابیت سوداویت یہ پیدا کرتی ہے اور پھر اس سے بہت سارے دوسرے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جس میں جب ازلاتی آسابی تحریک شدت میں آجاتی ہے تو نیم جو ہے وہ بھی غیب ہو جاتی ہے پھر جسم کے اندر سیائی جو ہے وہ آجاتی ہے تو الغرض چائے پینے کے نقصانات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اس کے فائدے بہت کم ہیں تو بہت سارے لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ حقیم صاحب اگر اس کے اندر ہم خوشک گرم مزاج کی چیزیں ملا لیں اگر گرم خوشک مزاج کی چیزیں ملا لیں تو کیسے پھر اس کا مزاج تبدیل ہو سکتا ہے تو میں ان کو ہنس کے کہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ جو برزی ڈال لیں لیکن اس کا مزاج ازلاتی آسابی ہی ہوں رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے حقیم صاحب بھی بہت چائے کے شوقین تھے تو انہوں نے کہا کہ جب میں چائے پینا چھوڑ دوں گا تو میں آپ کو پھر بتا دوں گا کہ آپ بھی چائے پینا چھوڑ دیں تو برحال میں تو چائے بہت کم پیتا ہوں نہ پینے کے برابر کبھی کبھار کوئی پی لیتا نہیں تو نہیں تو یہ حقیم صاحب کا جو نسکہ ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کہ مشہور ہے کہ اگر اونٹ لیٹ جائے تو وہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے لیکن اگر اسی چائے کی جو چائے انہوں نے بتائی تھی دو پیالی اگر لیٹے ہوئے اونٹ کو بھی پلا دی جائے تو وہ بھی اونٹ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے بہت قوت جسم کے اندر پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر کیفین نہیں ہے اور یہ وہ چائے ترشی تضابیت ایسید پیدا کرتی ہے اور یہ چائے جو ہے وہ ترشی تضابیت ایسید سوداویت اس کو ختم کرتی ہے وہ جگر کو سست کرتی ہے یہ جگر کو ایکٹیو کرتی ہے چائے کیا رنگ وہی ہے خوشبوش کے اندر آپ کے مقدار کے حساب سے خوشبوش میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تو بہت یہ بہترین قسم کی چائے ہے اور چائے کا متبادل اس کو ارم کہہ سکتے ہیں الٹرنیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں اور چائے سے کئی گناہ زیادہ فائدے مند ہے تو اس کے اجزاء آپ سن لیں اس میں پودینہ ہے دھائی سو گرام پودینہ آپ نے جنگلی پودینہ لینا ہے پانسار سے جنگلی پودینہ مل جاتا ہے یہ سواد والی سائٹ وغیرہ سے وہاں سے یہ آتا ہے اور کالی مرچ ایک نمبر اس کی قوالٹی جو اچھے ہیں جو قوالٹی ہے وہ آپ نے لینی ہے دس گرام اور مجید یہ بھی آپ نے صاف ستری لینی ہے پچاس گرام تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے تو صفوف بنا کے یہ آپ کی چائے کی پتی بن جائے گی اب جیسے چائے وہ پیتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ اس حساب سے ڈال لیں ایک کپ کے اندر آپ چوتھائی چمٹ ڈال سکتے ہیں آدھی چمٹ ڈال سکتے ہیں آپ تھوڑا سا پہلے بنالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کپ کے اندر اس کو کتنا ڈالنا چاہیے کیونکہ اس میں جو ہے پھر وہ خوشیوہ تیز ہو جاتی ہے اور پھر اس کا ذائقہ جو ہے وہ پھر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو آپ اپنی پسند کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بہت اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر مزاج ہے غدی آسابی اور کبس کشابی ہے ترشی تضابیت ایسڈ ان چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ ان کے لیے فائدہ مت ہے یہ زیادہ تر ازلاتی آسابی تحریک والے اور ازلاتی غدی تحریک والوں ان کے لیے یہ فائدہ مت ہے باقی آسابی تحریک والوں کے لیے یہ فائدہ مت ہے اگر وہ دودھ نہ ڈالے تو بغیر دودھ کے اگر وہ ڈالیں تو پھر اس کا گرم خوشک مزاج بن جائے گا تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مت بن سکتی ہے تو امید ہے کہ یہ آپ الٹرنیٹ چائے بنائیں گے اور اس کی ریزلٹ بھی آپ مجھے بتائیں گے جو چیزیں ہیں اس حساب سے الحمدللہ ریزلٹ تو آپ کو بہت اچھا ملے گا اگر میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اسی طرح میرے لیے خصوصی صحت کے لیے دعا کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نئے کریٹوں میں تب تک لے اجاز اللہ حافظ